پی ڈی ایم آپس میں متحد ہے متحد ہے ہاتھ پائن میں جو انکونی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں اپوزیشن کی اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ حکومت کو ایک طرح طاقت دے رہی ہیں دوسری چیز یہ واضح کیجئے میں جو صورتحال صدر کے حوالے سے جو سامنے آئی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے کونی اوٹر پارٹی اور اگر اپوزیشن کی یہی صورتحال نہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو ٹاکٹائم کیا جا سکے گا دیکھیں جہاں تک کیپٹن سردر تواقع ہے اور کراچی میں جو پیش آیا ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہوں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو منظرام پر بھی لانا چاہیے اور ان کو سزا بھی ملنی چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے حد کنڈے جو ہیں یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ حکومت بوکلات کا شکار ہو چکی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو گجروالہ کی جلسے سے پہلے کی حکومت کی اقدامات اور بیانات دیکھیں اور گجروالہ کی جلسے کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہے اس سے حکومت کی بوکلات سامنے نظر آتی ہے اور پھر خصوصاً کراچی کے جلسے کے بعد اور بھی وہ بوکلات بڑھ گئی کوئٹا کی جلسے میں جو مختلف حربیں استعمال کیے گئے جس میں لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی تھریڈز کی اس کو بھی استعمال کیا گیا تو یہ میرے خواہ میں حکومت کی بوکلات کی ہی نشاندہی کرتی ہیں اور خصوصاً اس کے بعد سے وزیراعظم صاحب کے بھی ایک دو تقریریں بھی اٹھا لیں اور وہ ایک انٹرویو بھی دیکھ لیں تو اس سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ اپوزیشن ان کے ان پر حاوی ہو چکی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سسرا رہا تو ان کو پر پریشر پڑتا جائے گا اور یہ اس کو سسٹین نہیں کر سکے گے جہاں تک آپ کی اپوزیشن یا بی ڈی ایم کی اتحاد کی بارے میں بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حربیں حکومت ہر قسم بھی استعمال کر رہی لیکن ابھی تک کوئی درار سامنے نہیں آئی اور اپوزیشن اس لحاظ سے متفق ہے تین جلسے ہو چکے ہیں چوتہ جلسہ پشاور میں بھی انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سب پارٹیاں جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گی اور متفق ہوں گی اور یہی ان سب لیڈرشپ کی ایک سٹیج پہ بیٹھنا ایک سٹیج سے ایک آواز ہو کر عوام کی ترجمانی کرنا میرے خواہ میں یہی اس کی کامیابی کا راز ہے اور یہی اس کا ثبوت ہے کہ اپوزیشن میں اتفاق و اتحاد موجود ہے سب جنر خان وزیر عالم نے کہا ہے کہ قرآنہ امران خان اب بدد رکھا ہے اور نئے امران خان اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے میزان میں آگیا ہے کیا آپ اس کی تیار ہیں؟ سب زلیشاہ صاحب میں ان کو ایک اور بات کو کرتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو یہ اکثر تقریریں کرتے تھے کہ گبرانہ نہیں ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اب لوگ جمع ہو رہے ہیں لوگوں نے فیسٹر دے دیا آپ نہ گبر ہیں مختصن سا اس کا بھی جواب دے دیجئے گا حکومت کے پاس اس وقت ایک شخصیت ایسی ہے جو کہ پیشنگوئیاں بہت زیادہ کرتے ہیں ان کی پیشنگوئیاں کو سامنے رکھا جائے تو جو کوٹا بھی صورتحال پہل ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ درانے کمکانوں کے لیے صورتحال کیونکہ وہ تین دن سے لگے ہوئے تھے کہ تھریڈز ہیں تھریڈز ہیں تو کیا ان تھریڈز کو سنجیدہ دیا جائے یا پھر اس میں کوئی مزید سازش جو ہے وہ کار فرمان ہو سکتی ہے بیٹ گوڑ پہ دیکھیں ہم تو فیوچر کا تو ہم وہ نہیں کر سکتے کہ کیا وہ ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ این اس وقت پہ اس قسم کے تریڈز آنا جو ہے وہ اسی بات کے ثبوت ہے کہ یہ کسی سازش کا ہی نہیں رہی جائے جہاں تک ویسے لائن آرڈر کی سیچویشن کو اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ خراب ہو رہی ہے تو یہ بھی انہی کیسے گوھاری بنتی ہے سٹیٹ کی ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ وہ سب کو تحفظ دیں تو اگر ایک دفعہ پھر یہ اناثر جو ہیں سر اٹھا رہے ہیں دہشنگردی کی دیر پھر سے شروع ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پشاور میں بھی مختلف لوگوں کو ٹیلیفون کولیں آنا شروع ہو گئی ہیں چارسادہ میں بھی ممن میں بھی مختلف جگہوں میں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی حکومت کی ناکامی کا یہ ثبوت ہے اور ان کو چاہیے کہ یہ صرف توجہ دیں اور یہ جتنا اس چیز کو اور اچھا لیں گے اسے میرے خواہ میں یہ خود ہی اپنی ناکامی کا ثبوت دے رہے ہیں شکریہ